اسلام علیکم and hi everyone کیسے ہیں آپ سب اچھا میں بنانے لگی ہوں رائتہ اور میں نے بنایا افغانی بلاؤ ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میں پریپیر کر رہی ہوں رائتہ ٹھیک ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے چیک آؤٹ کر لیں اور یہ میں نے دہی ڈال دیا آپ کوانٹیٹی اپنے اندازے سے ڈال لیں جتنی آپ نے ڈالنی ہے ٹھیک ہے اچھا دہی ڈال گئے ہم اس کو اچھی طرح سے بس کر لیں گے ٹھیک ہے تک اس کا اچھا سا کریمی ٹیکچر آجائے ٹھیک ہے ایوری ٹائپ آف رائیس جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ رائتہ بہت مزی کا لگتا ہے لیکن بیف بلاؤ اور سپیشل افغانی بلاؤ کے ساتھ بہت ہی مزی کا لگتا ہے میں آپ کو بیسک ریسٹی بتا رہی ہوں مائے وی آف میکنگ اٹھیک ہے جس طرح مجھے اچھا لگتا ہے بنانا اس طرح سے میں آپ اسے شیئر کر رہی ہوں آپ نے پلاؤ کی ویڈیو نہیں دیکھی افغانی پلاؤ کی تو آپ جا کے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اور پھر آپ مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ نے بنایا اور کیسا لگا میں نے بہت بیسک طریقہ بتایا ہوا ہے اس میں بھی کوئی ایکسٹرا سوفیسٹیکیٹڈ یا کوئی مشکل انگریڈنس نہیں ہے اور کوئی مشکل لمبا چوڑا پروسیچر تھوڑا ہے ٹائم کمزیومنگ ہے اور باقی ساری بہت سمپل سی چیزیں میں نے اس میں یوز کیوئے ٹھیک ہے جو ہر کوئی بنا سکتا ہے آرام سے بھر میں ساری اویلیبل چیزوں سے اچھا یہ آپ دیکھ لیں میں نے پہلے سے کھیرہ گاجر کاٹ کے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ دہی اچھے سے آپ وز کر لیں دیکھیں کریمی ٹیکچر جب آ جائے ٹھیک ہے تو کریمی ٹیکچر آنے کے بعد ہم اس میں آپ ایٹ کریں گے اپنی باقی کی ویجیز ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں میں ڈالوں گی کھیرہ اور گاجریں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے یہ اب اس میں ڈال لیتی ہوں ٹھیک ہو گیا ساری آپ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جس طرح سے بھی چپ چپ کٹتے ہیں تھوڑا سا یہ اس طریقے سے اچھا لگتا ہے یہ چنکی چنکی جو ہوتا ہے اس میں کاٹ لیں ٹھیک ہے جی بی بی جی 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 ماں بچہ کیا ہو ٹھیک ہے تو جی تو یہ میں دھنیا اور پودینہ تھوڑا سا ڈالیں گی بس آپ موٹا موٹا کٹ لیں ٹھیک ہے کوئی اتنا زیادہ کرش کرنے کی ضرورت نازمی نہیں ٹھیک ہے اچھا ہم نے پودینہ بھی ڈال دیا اب ہم اس میں پیاز بھی ڈال لیں گے آپ کی اپنی مرضی ہے پیاز آپ کلکل کرش پسند کرتے ہیں یا آپ اس طرح سلائس میں کرتے ہیں مجھے تو رائس کے ساتھ اس طرح سلائس بہت مزے کے لگتے ہیں تو کچھ آپ اس میں تھوڑے سے آپ اس میں پیاز اٹھ کر لیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ٹھیک ہے اچھا اس طرح مکس ہو گیا اب تھوڑا سا اس میں جائے گا سالٹ تھوڑا سا اس میں جائے گا بلکل تھوڑا سا جائے گا اس میں سالٹ تھوڑا سا اس میں جائے گا سوٹ ٹھیک ہے اور تھوڑی سا جائے گی اس میں کارلی مرش ٹھیک ہے بس یہ ہوئے ہمارے سارے سپائس اس میں نمک کارلی مرش اور سونف آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں اور اس کو آپ اچھے طریقے سے اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ اتنے مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اگر ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ویٹ کونشس ہیں آپ ڈائٹ پہ ہیں تو آپ اس طرح کا رائتہ بنائیں اور اس کو آپ بوائل رائس کے ساتھ یا آپ اس کو جو ہے بالکل سوکھے نان کے ساتھ آپ جو ہے آپ اس کو انجوائے کریں بہت مزے کا لگتا ہے اور آپ انجوائے بہت زیادہ ٹھیک ہے تو اس نے ریسیپی کے لینا ہے ٹھیک ہے آپ ٹرائے کریں پھر مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا that's all for today اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی